بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کیسے اور کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے فوائد اور گھر پر بنانے کا آسان طریقہ آپ کو بتایا جائے گا بطور دوائی نیم کا استعمال پانچ ہزار سال پرانا ہے لیکن بدقسمتی سے ہمیں نیم کے استعمال کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں نیم ایک بہترین جرسین کچھ دوائی ہے ہمارے ہاں دہاپوں میں آج بھی زخموں کو دھونے کے لیے نیم کا پانی استعمال کیا جاتا ہے نیم کو استعمال کرنے کے بے شمار طریقے ہیں اور اس کے فوائد بھی بے شمار ہیں اس سے پہلے بھی میں نیم پر ایک پروگرام کر چکا ہوں اس کا لنک میں نے نیچے دسکرپشن میں دے دیا ہے آپ وہ دیکھنا چاہیں تو اس پر بھی کلک کر سکتے ہیں لیکن آج میں صرف آپ کو نیم آئل کو استعمال کرنے کا طریقہ ہی بتاؤں گا نیم آئل کو آپ خارش جلدی امراض جیسے سورائسز سر کی خارش بانوں کا گرنا پیٹ کے کیڑے جلت کو خوبصورت اور حسین بنانے کے لیے دہاتوں میں نیم کا درخت پوری ایک فارمیسی کا کام کرتا ہے سب سے پہلے میں نیم آئل کا استعمال بانوں کے لیے بتاتا ہوں آپ کے سر میں ڈینڈرف ہے جسے ہم سکری کہتے ہیں اس کے علاوہ سر میں پشکی ہے بان گرتے ہیں بان آپ کے کمزور ہیں نیم کے دیل میں انٹی بیکٹیریل انٹی فنگل اور انٹی امپلیمیٹرک سوسیات پائی جاتی ہیں جس کے استعمال سے آپ کے بال مضبوط لمبے گھنے اور سیاہ ہوتے ہیں نیم آئل کے استعمال سے آپ کے بان کرنا بھی بند ہو جائیں گے اور بانوں کی ہمہ قسم کے مسائل انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے یہ تیل بانوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے خارش کا خاتمہ کرتا ہے بانوں کے لیے یہ ایک بہترین ٹانک ہے نیم کا تیل بانوں میں استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بانوں کی جڑوں میں ہلکہ ہلکہ مساج کر کے چھوڑ دیں ایک گھنٹے کے بعد سر کو پانی سے دھولیں اس آئر کو آپ رات کو لگا کر بھی چھوڑ سکتے ہیں اور صبح اٹھ کر بانوں کو واش کر لیں اس کا استعمال کم از کم آپ نے ایک ماہ کرنا ہے اس کے علاوہ ایسے بچے یا بڑے جن کے سر میں لائس یعنی جویں ہوتی ہیں وہ بھی سر میں اسی طرح لگائیں یعنی ایک گھنٹہ یہ تیل لگانے کے بعد چھوڑ دیں اور پھر بالوں کو دھولیں اگر آپ کے دانت درب کرتے ہیں دانتوں کو تھنڈا یا گرم لگتا ہے مسورے پھولے ہوئے ہیں دانتوں کی چمک مو سے بگو کا آنا اس کے لیے بھی یہ بہترین ہے اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی پیسٹ استعمال کریں اس کے اوپر ایک کترہ نیم آئل کا ڈالنے کے بعد پھر آپ برش کریں اور کم از کم پانچ منٹ تک برش کریں جدید ویسرچ کے مطابق نیم آئل کینسر کے خلاف بھی کام کرتا ہے اور اس کے اندر انٹی وائرل خصوصیت بھی پائی جاتی ہیں بیٹیریا کو مارنے کے ساتھ ساتھ یہ وائرس کا بھی خاتمہ کرتا ہے نیم آئل میں انٹی آکسیڈنٹ خصوصیت بھی پائی جاتی ہیں جسم کے اندر قوت مدافق پیدا کرتا ہے جگر کی حفاظت کرتا ہے یرکان میں مفید ہے اس مقصد کے لیے نیم آئل دو کترے روزانہ جوس پانی یا چائے میں ملا کر پی سکتے ہیں جسم پر خارش جلدی امراض اور سورائسز میں نیم آئل آپ ڈائریکٹ بھی لگا سکتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ لگانے کے بعد آپ واش کر لیں نیم آئل ڈائریکٹ لگانے سے اگر ایریٹیشن ہو تو آپ اس میں برابر مقدار میں پانی دال کر پھر لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسی خواتین جن کے بلیک ہیڈز ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی یہ روزانہ لگائیں اور پندرہ سے بیس منٹ بلیک ہیڈز پر لگائیں نیم کا آئل بلیک ہیڈز آپ کے انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے جوڑوں کے دردوں کے لیے بھی نیم آئل بہت ہی فائدے مند ہے اس کے لیے آپ نیم آئل کو ہلکا سا گرم کریں یعنی نیم گرم آئل اس سے آپ جوڑوں کی مالش کریں اب میں آپ کو چند احتیاطی تدابیت بتاتا ہوں کہ نیم آئل استعمال کرتے وقت آپ نے کون کون سی احتیاطی تدابیت کرنی ہے چھوٹے بچے نیم برگ بیبیز ان کو آپ نیم آئل استعمال نہ کروائیں اسی طرح حاملہ خواتین اور ایسی خواتین جو حاملہ ہونا چاہتی ہیں وہ بھی نیم کا استعمال نہ کریں اب میں آپ کو یہ آئل گھر پر بنانے کا آسان طریقہ بتاتا ہوں ویسے یہ تیل بازار سے مل جاتا ہے آپ کسی بھی ہربل یا پنسار سٹور سے خرید سکتے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑی سی محنت کر کے گھر پر بنائیں گے تو اس کے خوائے زیادہ ہوں گے نیم کا آئل بنانے کے لیے آپ کو صرف دو چیزوں کی ضرورت ہوگی پہلے نمبر پر آپ کو کوکونٹ آئل چاہیے جسے ہم ناریل آئل بھی کہتے ہیں یہ آپ نے ایک کپ لینا ہے اور دوسرے نمبر پر آپ کو نیم کے تازہ پتے چاہیے نیم کے پتے لینے کے بعد آپ نے پہنیوں سے الگ کر لینے ہیں ان کو اچھی طرح آپ دھو دیں اور پتوں کو گرینڈ کر لیں نیم کے پتے بھی آپ نے ایک کپ لینے ہیں جب آپ اس کو گرینڈ کریں گے تو اس کا پیسٹ سا بن جائے گا وہ پیسٹ آپ نے کوکونٹ آئل میں ڈالنے کے بعد آپ ہلکی ہلکی آنچ پر گرب کرنا ہے پانچ سے چھے منٹ اس کو پکائیں اور مسلسل اس کو ہلاتے رہیں دیکھیں جب ہلکا سا براؤن ہو جائے تو نیچے اتار لیں یہ خیال رہے کہ پتوں کو آپ نے جلانا نہیں بلکہ پانچ سے چھے منٹ تک ہلکی ہلکی آنچ پر براؤن کرنا ہے جب براؤن ہو جائے تو آپ اس کو نیچے اتار لیں ٹھنڈا ہونے پر اس کو چھان لیں آپ کا نی آئل تیار ہے اس کو محفوظ کر لیں پروگرام سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید معلومات اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں ویب سائٹ کا نام ڈکٹر نبید ہیلتھ کی آئر ڈاپ کام ہے اس کا لنک بھی میں نے نیچے دسکوشن میں دے دیا ہے آپ وہاں پر اگر کومنٹ کریں گے تو میں آپ کو جنبی جواب دوں گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے دوبارہ کسی نئی معلومتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ والسلام